ملتان بیس منجمنٹ کمپنی میں 90 کروڑ اوپے کی کرپشن کیس میں اہم مور انٹی کرپشن حکام نے کل بیس منجمنٹ کمپنی کی آلا افسران کو طلب کر لیا سابق ایم جی احمد شہریار اور موطل ایم جی امران نور کو بلاوا نیپ کوٹ میں پیش ہو کر جواب دیں گے جبکہ موجودہ ایم جی امرال حق اور دیگر افسران کو بھی طلب کر لیا انڈیا تھا جورٹ ٹیسنگ لیوارٹس کی جانب سے شہد بیعات کے مختلف بیریت غیرمیاری قرار دریکٹر جنرل ہیل سائنسز کی جانب سے غیرمیاری عدیات کا مراتلہ پنجاب پر کے چیف ایگزیکٹیو اپیسرز اور میڈیکل سپرٹینڈنٹس کو چاری دریکٹر جنرل ہیل سائنسز کی غیرمیاری عدیات کو استعمال لکبنے اور محفوظ کرنے کی ہدایات دی ایج کے اسپطال میاوالی میں سہولیات کا فکتان انتظامیہ مریضوں کی دشمن بن گئی اسپطال حکام نے اچھے بھلے بیٹس بارڈ سے اٹھا کر چھت پر پھینک دیئے چیلزن بارڈ میں بیٹس کی کامی کباس مریض زلیلو خان ایک ایک بیٹ پر تین تین بچے لیٹس نے پرمک گو خانپور دریائے سن میں رہاتے ہوئے چار بچے دوب کر جام بہت بچوں کے عمرے سات اور گیار سال کے درمیان ہیں چاروں بچوں کا تعلق ایک ہی خاندام سے ہے اہل عراقہ نے اپنی مددات کے تحت بچوں کی لاشوں کو دریائے سے نکال دیا ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی چک کے جنگلات میں لگی آگ بے کابو تین دن سے آگ پر کابو نہ پایا جاں تکا آگ نے جنگلات کے بیشتر حصیٰ کوپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڈ رمہکم جنگلات کے اہلکار آگ پر کاب پانے کے لیے مسلسل کوشا مولتان میں چنگی نمبر نو کا قریب سلندر کے گودام میں آگ بڑھے کٹھی تین اپراہ جلس گئے جلس نوالوں میں محمد فیان صلیم اور عمران شاہ میری آج کو اپنی مدد آپ کے تحت بجا دیا کیا دیدی خان میں پاکستان بی بلز پارٹی کے سان بینکے دلائی صدر ناصر لنڈ کے دفتر پر نام علوم مسلح افراد کا حملہ نام علوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سرداد ناصر خان بال بال بچ گئے گار کی جوابی فائرنگ سے دو حملہ آبر بی زخمی زخمی حملہ آپ لوگوں کی اشناف اقبال اور جھازیب کے نام سے ہوئی ہے چوہ خاتم روڈ پر جسٹس شہباز جزبی کی کار کو ہاتھ سا ہاتھ سے کباز جسٹس شہباز جزبی کی پندرہ سالہ بیٹی زخمی جسٹس شہباز جزبی لئیہ میں اپنے ابائی گھر جا رہے تھے جسٹس شہباز جزبی لاہورہائی کوٹ میں بطول جسٹس فرمات پر انجام دے رہے ہیں مولتان کے شہری ہو جائیں ہوشیار چوروں کی وارے نیارے چند گھنٹوں میں چوری اور رہدانی کی آٹھ بارداتیں شہری مورسائیکلوں سمیت قیمتی ساوان سے محروم ہو گئے نیو مولتان مورسائیکل سوار شمانہ نائمی خاتون سے پرس چین کر پرار اطلاعات پر پولیس کے ناکہ بندیاں دوسرے جانے مولتان میں نوافور روڈ اسکیم موڑ کے کری موبائل شاپ میں چوری کی واردان چور علی موبائل شاپ سے بیس ہزار روپی اور موبائل فون چورا کر رہے جک کر مولتان میں ایم ڈی اور جلا کاؤنسل کے درمیان حدود کا تنازہ لوکل گورنمنٹ نے ایم ڈی کو دہی علاقوں میں فیس وصولی اور بیلڈنگ اکشاپ آف کرنے سے روپ دیا جبکہ ایم ڈی ایک کنٹرول ایریا میں ہاؤنسل کی منظوری دے سکتا ہے سیکشن اوپیسر اسٹیٹ کی جانب سے چیف اوپیسر زیلا کاؤنسل کو مرات کلام جاری پنجاب حکومت کو جانا جاتے ڈسٹیکٹ کوارٹر اسپتالوں کی بحالی کیا خیال آہی گیا پتیس ازلا میں ڈی ایج کو اسپتالوں کی سرزین و رائش بحالی کی جائے گی ڈسٹیکٹ کوارٹر اسپتالوں کی بحالی اور منصوبے کی انگانی منظوری کے لیے اطلاع طالب مولتان واسا کے لیے چار ارب ستر کروڑ پے کے فنڈ سے دو اسکیموں کی منظوری شہر بر میں مصیدہ لائنوں کو تبعیل کرنے کا کام کیا جائے گا نو نمبر ڈسپوزر اسٹیشن کی افگریڈیشن کے لیے بھی فنڈ منظور مولتان کیٹل مارکیٹ منجمنٹ کمپنی کے لیے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کمپنی کو سات کروڑ تریپن لاکھ سات سو انتاریس افیقر ایبنیو حاصل ہوگا جبکہ سات کروڑ ستائیس لاکھ چونسٹھ ہزار اخراجات کا تخمینہ ہے تلقہوں کی اداگی کے مد میں تین کروڑ چالیس لاکھ جس ہزار افریشنل اخراجات ایک کروڑ پچانوے لاکھ ہوں گے کمپنی کے سوان کے لیے اشیاء ایک کروڑ بانوی لاکھ چپن ہزار اوپے کی خریدی چاہیں گی جبکہ کٹل مارکیٹ منجمنٹ کمپنی کا ادلاف بھی ہوا غیر قانونی توڑی توڑی یا چاوہ بیچنے والوں کے اخلاف ریکڈاؤن اور ان پر ایف ای آر درج کرنے کی ہدایات پولیس کو ہفتہ اور توارک کو منجیوں کے باہر تائرات رہنے کے احکامات ملتان جلہ کاؤنسل میں مالی سال کا آخری بجٹ اجلاس سومبار کو بلانے کا فیصلہ اجلاس کی تیاریاں شروع لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق ہر ماہ بجٹ اجلاس بلانا ضروری ہے لیکن جلہ کاؤنسل کی جانب سے سال بھر میں صرف چار اجلاس بلائے گئے پنجاب پور ایتھارٹی کے رمضال مبارک میں بھی برپور کارروائیاں جاری سجاد، سودا، بوچر فیکٹری، غلط لیبلنگ پر سیل، مینگو جوز، یونٹ گو سپائے کے ناکس انگزامات پر پچیس سدا روپے جنمانہ آئید غیر میں آرہی ہے شیخ و نوشتل ملتان ایک سارج دپارٹمنٹ پروپٹی برانچ کے شہر بھر میں کارروائیاں پروپٹی ٹیکس ڈیپارٹر کی تیس دکانیں سیل، کارروائیاں حامد کمرشل سینٹر، پیر بخاری شاہ قارونی اور سورج کنز روڈ پر کی گئیں ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر رانخاص باغ اور باغ لانگے خان کو اس سے قبل عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ پاکس میں ترکیاتی کا مکمل عید سے ایک ہفتہ قبل پارک کھول دیا جائے گا شہریوں کو نائے کرنسی نوٹ یکم جون سے ملیں گے یکم سے چودہ جون تک شہری بینکوں سے نائے نوٹ حاصلی کر سکیں گے اسٹیٹ بینک یکم جون کو دیجی اور سرکاری بینکوں کو نائے نوٹ پراہم کرے گا نوی پنجاب بھر میں گرمی کی لہر کا کوہر برقرار تیز دھوپ اور گرم ہواوں نے شہریوں کا برا حال کر دیا میاں والگر بھاولپور میں درجہ رات 44 دگری ملتان 43 اور ڈیجی خان نے 41 دگری تک جا پہنچا دوسری جانی ملتان میں گرمی کے ستائے اپراد موسم کی شدت کند کرنے پہنچ کے نہروں اور ٹیوبلوں پر تھنڈے پانی میں ڈھکیاں لگا کر گرمی بھگانے لگے جنوبی پنجاب میں گرمی کی برتی شدت نے آن کے باغوانوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی مہرین کا باغوانوں کو جدید طریقہ اپاشی اپنانے کی ہدایات آن کے باغات میں حل چلانے اور گوڈی کے عمل سے پرہیز کا مشورہ آن کے تنے کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے چونہ اور نیلا سکھوٹے کا مرکب لگانے کا ہی تلکی دریازم پاکستان شاہد فقان عباسی کل ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچیں گے دریازم ملتان سکھر موٹرو وی ایم فائب کے ملتان شجابات سیکشن کا اصطاق کریں گے وزریالہ پنجاب کا بھی کل مزفرگڑ کا دورہ متوقع وزریالہ پنجاب یہ محمد شہباز شریف ترکش اسپتال کے توسیر منصوبے کا اصطاق اور جلسے عام سے خیطاب کریں گے جبکہ وزریالہ پنجاب شہباز شریف کا ستائیس مائی کو بہابل پور کا بھی دورہ متوقع شہر بھر میں بینرز اور فلیکسز آبیتا وزریالہ مخصوبہ سپتالوں کے دوروں اور منصوبوں کے سلاس و میر سرکٹ ہاؤس میں پارٹی گانماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے دی جی خان پی پی دو سو نوانسی کے لیے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تین امیدواروں نے اپلائے کر دیا ٹکٹ کے لیے لیگی ایم پی اے علیم شاہد لیگی جیپٹی میئر شیخ اسرار احمد اور سابق غلیت سل نون لیگ تاریخ خان کاکر نے اپلائے کیا دینوں امید بار پر امید ہیں کہ پارٹی ان پر اعتماد کا اظہار کرے گی تحریک انصاف نے صوبہ جنوبی پنجاب کو اپنے منشور میں شامل کر لیا صوبہ بند میں سے لوگوں کو روزگار ملے گا جنوبی پنجاب کے لوگ بلے پر مہر لگائیں تحریک انصاف کے رہنمہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی مولتان ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو شاہ محمود قریشی نے اس صوبہ کی جیدو جہد پرانے پر بلاول کا شکریہ را کیا وحیمیہ خان میں مقدوم خسرو گفتیار کی تحریک انصاف کے کارکنان کے عزاز میں افتار پار تھی ایم پی اے مقدوم حاشم جواں بخت اور صادق زلائے جنرل انسٹرکٹری جاکٹر احسن اقبال سمیت کسید اور دیدران اور کارکنان کے شرکت مقدوم خسرو گفتیار کا کہنا تھا کنوبی پنجاب سوے پاکستان کی ترقی کا نیا راستہ ہے لیاقت پور حلقہ دوستو ستاون میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر چودری جہانزیم رشید کی طرف سے مقصر مینن کانسلز اور اہل علاقہ کے عزاز میں افتار پارٹی کا انتمام پیپلز پارٹی کے ذلائے نائب سردر بلال مصطفی خان تحصیل سٹی اہدران ورکنوں اور اہل خانہ کی اہل علاقہ کی کثیر تعداد مشرکت بہاول پور تحریک لبیک یا رسول اللہ پارٹی نے یوسف اکرم عباسی کو سیٹی سے امیدوار نامزرد کر دیا یوسف عباسی نے کہا کہ پارٹی نے ٹکٹ دے کر جو استعمال کیا اس پر پورا اتروں گا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنماؤں کی پیس کانفرٹس مولتان ریٹرننگ اپنان کے لیے گاڑیوں کی پرانی کے حوالے سے سرکاری داروں کی جانت سے درائی انتظامیوں کو تفیلات ارسان تفیل کا مطابق گاڑیاں الیکشن جیوٹی کے قابل نہیں لئے انتظامیوں اکیس گاڑیاں رینٹ پر حاصل کرے گی لودھرا میں جینرل الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے ریٹرننگ اپنان کی تقریب حلف پرداری ڈیفٹیک ریٹرننگ آفیسر سیشن جج محمد نائی مرشد نے ریٹرننگ اپنان سے حلف دیا محمد نائی مرشد کا کہنا تھا کہ شفاف انتظامات کے نکات میں ریٹرننگ اپنان کا منصفانہ کردار جمہوریت کے فروغ و استحقان کا زامن ہے لاہور ہائی کورٹ میں میرڈ پر ٹیچرز بھر بھی نہ کہنے کے اقلاف تحین عدالت کا کیس عدالتی حکم پر ڈی سی بھاولنگر ازرحیات ہائی کورٹ میں پیش ڈی سی کو تحین عدالت کا شکاس نوٹس جاری جواب طلا آئی جی پنجاب کا پنجاب بھر سے سات افسران کو قائد آزم اینڈ فیزیڈنٹ پولیس میڈل دینے کا فیصلہ بہاولپورڈ وین سے ڈی ایس پی ناتریلی ساکیب انسپیکٹر غلام دستگیر اور شہید اے ای ایس آئی الالتہ شامل آئی جی پنجاب آری فواد کی جانب سے نام منظوری کے لیے بدریالہ کو ارسا اورنج نائن ٹوین لاہور کی اسپیشل ڈیوٹی پر تائنات وارڈنز کی ملتان واقصی شروع ڈی آئی جی ٹریافک پنجاب نے احکامات جاری کر دیئے ملتان سیج ٹریافک پولیس کے آٹھ ہیلکار لاہور جیوٹی پر تائنات تھے ملتان میں حکومت پنجاب کی ہدایات پر پرویز الہی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے میڈیکل سپرٹیننٹ کی تائناتی اسپیشل آئیز ہیلک کیئر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانت سے ڈاکٹر محمد زاہد اکتر ایم ایس تائنات محمد زاہد اکتر کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری ملتان منصفل کارپریشن محمد 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 آلم نئے منصفل اوفیسر پلیننگ تائنات محمد آلم کو منصفل اوفیسر پلیننگ کا ایڈیشنل چارج دیا گیا محمد آلم ڈسٹک اوفیسر پلیننگ مزفرگر بھی ہیں برف میرے کارخانے سے کیوں نہیں خریدی کوٹ عددو میں برف کے کارخانے کے مالک کا مزدور پر مبینہ تشدد برف سے لوڈر رکشا سڑک پر الٹا دیا مزدور کے کپڑے بھی پھاگ دی ملتان میں چارج پروٹیکشن اینڈ ویلپیر بیورو نے پانک سالہ گمشلہ بچہ حفاظتی تحویر میں لے لیا بچے کوچاک رضا آباد سے لابارس گمشدہ پاک کر ریسکیو کیا گیا تھا بچہ اپنے نام منور ورد ریاض بتاتا ہے لواہی کی چارج پروٹیکشن اینڈ ویلپیر بیورو سے رابطہ کر سکتے ہیں بہاول اگر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور زلائی انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان دلائی انتظامیہ کے جانب سے احتجاجی لیڈی ورکرز کا مطالبات منظور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تنخواہوں اور بغایچات کی ادائیگی پانچ جون تک کر دی جائے گی منسپل کارپیشن ملتان کے ریٹائر ملازمین کا پینشن نہ ملنے پر احتجاج ملازمین کا منسپل کارپیشن شارکنی عالم کی دفتر کے باہر دھمنا دیر سال سے پینشن ادا نہ ہونے پر حکومت پر برس پڑے ادھر بہابل پور محکم برننگ کے ورک چارٹ ملازمین تنخواہوں کی حصول کے لیے ڈٹ گئے ایک ملازمین کا احتجاج سول میں روز بھی جاری مزاہدین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی ادام ادائیگی سے وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں ملازمین کا حکام بالا صرف نوٹس کا مطالبہ رحیمیہ خان پیبلز پانچی رہنمہ میں آمیر شہباز اور مخصوم عثمان محمود کا یو سیس سو فی کا دورہ مکینوں سے ملاقاتیں کی اور مسائل سنیں رہنمہوں کا کہنا ہے کہ جب تک جیاریں موجود ہیں پیبلز پانچی کو شکرست نہیں ہو سکتی پیبلز پارٹی ہی ذرا رہنمہ خان میں ایک دین سویپ کرے گی دیدی خان میں ڈی ایس پی سیٹھی سید اذر گلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو تاریفی سٹیفیکیٹ اور کیس انام کو آج پیو سہیل حویب تاجی کا ویشن کرا دے دیا بہترین کارکرزگی کی بنیاد پنجاب بھر سے نو ڈی ایس پیز میں تاریفی سٹیفیکیٹ سٹیف بولتان انسیٹیوٹ آف سردن پنجاب نے پولیس کی ہنگامی مشکیں منعقید پولیس ڈالپن پورس اور لیٹ فورس کے جوانوں نے حصہ لیا سپیشل برانچ اور سیٹھی تھی اہل اکار بی باو کے ایکسرسائز میں شامل مشکوں کا مقصد ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے پولیس کا ریسپونس ٹائم چیک کرنا تھا مہم بزرات کے آن کے کاشکاروں کے لیے فروٹ فلائی سے بچاؤ کے حوالے سے اگاہی سیمینار باقباروں کو سبسیدی پر عدویات پراہم فروٹ فلائی کے کنٹرول کے بارے میں ریائیتی قیمتوں پر فود کنٹرول مٹیریل بھی دیا کیا شوگر کے مریضوں کو اگاہی دینے اور چیک اپ کرنے کے لیے ڈی جی این جنرل اسپطال میں فری آئی فری کیمپ کا انہکار فری شوگر کے مہرے زیابیتس ڈاکٹر جا محسن کی نگرانی میں کیا گیا کیمپ لگانے کا مقصد مہستہ آمنے شوگر کے مریضوں کی دوائی اور موجودہ صورتحال کو پرکھنا تھا انسیٹیوٹ آب صدران پنجاب کے ذریعے تمام نابقانی مقابلے کا احتمام طلبہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے خوبصت آوازوں میں توفہ نات پیش کر کے مورنور محفل کو ببرکت بنا دیا ماہ رمضان کا پہلا اشرا جاری اور خواتین کو عید کے کفروں کی فگر بھی ستانے لگی ٹیلن ماسٹرز کی دکانوں پر رش بڑھنا شروع درسیوں کا بنگلی لوشنگ کا بہانہ سلائی میں اضافہ کر دیا اور رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا بہترین مہینہ رمضان و مبارک روحی پر خصوصی رمضان پاس میشن کا سلسل جب مسید نبی کے نینار نظر آئے اللہ کی رحمت کی آسار نظر آئے محروف ناتخاہ مونیر حاشمی نے بارگاہ رسالت مہدیانات پیش کی جبکہ نصرین افتر ڈاکٹر خالی ڈاکٹر عبدالقدوس علامہ مجاہد اباس گردیزی اور جنید عزیز میاں بھی شریک ہیڈلینز آپ جان سکے بلڈنگ کا بقاعدہ غاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے عجب کرپشن کی غصب کہانی کی مولتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں نوے کروڑ پے کی کرپشن کیس میں اہم موڑ انٹی کرپشن حکام نے کل ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی آلہ افسران کو طلب کر لیا سابق ایم ڈی احمد شہریار اور موطل ایم ڈی امران شہریار کو بلاوا نیپ کوٹ میں پیش ہو کر جواب دیں گے جبکہ موجودہ ایم ڈی انوار الحق اور دیگر افسران کو بھی طلب کر لیا گیا انٹی کرپشن کی دارے سے سابق ایم ڈی احمد شہریار کرپشن الزامات میں موطل ایم ڈی امران نور اور موجودہ ایم ڈی انوار الحق کو طلب کر لیا گیا انٹی کرپشن حکام کی جانب سے ورکشاپ مینجر ایڈمن انچارج آپریشنل مینجر اور ڈیریکٹر فیننس کو بھی پیش ہونے کا کہا گیا ہے انٹی کرپشن کی جانب سے افسران سے ملتان بریسٹ منجمنٹ کمپنی میں وہ بھئی انا کروڑوں روپے کی کرپشن کے حوالے سے پوچھ جس کی جائے گی چھے عدویات کے مختلف بیڈیز غیرمیاری قرار دے دیے گئے ڈیریکٹر جنرل ہیلس سربسز کے جانب سے غیرمیاری عدویات کا مراصلہ پنجاب کے چیپ ایگزیکٹیو اپیسٹ اور میڈیکل سپریٹینڈرز کو جاری کر دیا گیا ڈیریکٹر جنرل ہیلس نے کی غیرمیاری عدویات کو استعمال نہ کرنے اور عدویات کو محفوظ بنانے کی ہدایات جی ایس کے کمپنی کی کالپول اگمینٹن ڈی ایس پنشن ایموکسل سرب سپٹرون سی سی ایل کف اوڈی میڈیکل پاک کا میڈی سیل کے بیچ نمبر سب سٹنڈرز کا رات آئے گئے جی ایس کے کی کالپول پانچ سو ایم جی ٹیبلٹ کے بیچ نمبر جی سی دی اوپی اور بی سی دی این زی جی ایس کے کا اگمینٹن ڈی ایس سسپنشن بیچ نمبر جی ای آر ایل سی سی ایل کا کف اوڈی پانچ سو ایم کیپسل کا بیچ نمبر ایک ای سو جی ایس کے کے ایموکسل سرب کے بیچ نمبر ایچ ای بی سی ای 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 میڈی فار کمپنی کے میڈی سال این سو ایم ایل کے نو بیچس اکتر لاکھ دو ہزار دو سو اناسی اکتر لاکھ دو ہزار دو سو چوہتر اکتر لاکھ دو ہزار دو سو اکاسی جی ایتھ کی اسپتال ایک نظر ادھر بھی دیکھ لیں ڈی ایٹھ کی اسپتال دیاوالی میں سہولیات کا فقدان انتظامیاں مریضوں کی دشمن بن گئی اسپطال اکام نے اچھے بھلے بیڈز وارڈ سے اٹھا کر چھت پر پھینک دیئے چلڈرن وارڈ میں بیڈز کی کمی کے باعث مریض لیلو خار ایک ایک بیڈ پر تین تین بچے لیٹنے پر مجبور اسپطال کی انتظامیاں کی ناہلی کے باعث معمولی خراب بیڈز کو چھت پر پھینک دیا گیا لیکن مریضوں کی سہولت کے لیے انہیں ٹھیک نہیں گرایا گیا چلڈرن وارڈ میں بیڈز کی کمی کے باعث مریض خار ہونے لگے معمولی خراب بیڈز چھت پر پھینکنے کے باعث رنگ آلود ہو گئے لیکن بچوں کو سہولیات نہ دی گئیں افسوسنا خبر شاملی کریں خانپور دریا سندھ میں نہاتی ہوئے چار بچے دھوک کر جا بہت ہو گئے بچوں کی عمرے سات اور گیران سال کے درگان میں چاروں بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کی لاشوں کو دریا سے نکال دیا خانپور چاچہ شدی کے قریب بریائے سندھ میں نہاتے ہوئے چار بچے دھوک کر جا بہت ہو گئے چارے بچوں کی عمرے سات اور گیران سال کے درمیان ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے دھوکنے والوں میں چاندی شاہ اور سلمان دونوں سگے بھائی ہیں جب کینکی کزن سمرو شاہ اور عاصف بھی آپس میں سگے بھائی ہیں چارے بچوں کی لاشوں کو اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت دریا سے نکال لیا گیا اور افتان منتقل کیا گیا داکٹر کے مطابق بچے موقع پر جا باگ ہو گئے تھے بڑی دیر کرتی مہربہ آتے آتے ملتان میک راؤن فیلر کے ممکنہ ہر ساتھ سے نمڑنے کے لیے حکومت پنجاب کے جانب سے واسا کے لیے عربوں روپے کی اشکیموں کی منظوری دے دی گئے حکومت بچار کی جانب سے چار عرب ستر کروڑ روپے کے فرنس کی دو سکیموں کی منظوری دے دی گئی جس کے تحت شہر میں بوسیدہ نالیوں کی تبدیلی اور نو نمبر چونگی پر ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن شامل ہے ایمڈی واسا راؤ محمد قاسم کا کہنا تھا کہ دو عرب سید کروڑ روپے کی مالیت سے شہر بھر میں بوسیدہ نالیوں کو تبدیل کیا جائے گا ایک سو اٹھالیس کلومیٹر بوسیدہ نالیوں کی تبدیلی کا عمل دو سے تین سال میں مکمل کیا جائے گا ان کا کہنا تھا نو نمبر ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن کے لیے دو عرب پچاس کروڑ پیک کی سکیم کی منظوری دی گئی ہے جس سے شہر میں سیوریج کے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے گا راو محمد قاسم کا کہنا تھا کہ واسا کی تاریخ میں پہلے میگا پروجیکٹ کی منظوری خوش آئین ہے بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی سے کرون فیلر جیسے واقعات کا خاتمہ ہوگا چونگی نمبر نو ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن سے سورج میانی ڈسپوزل اسٹیشن پر لوڈ کم ہوگا کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی ملتان کے لیے آئندہ مالی سال کا بجھر پیش کر دیا کیا آئندہ مالی سال کے دران کمپنی کو سات کروڑ تریپن لاکھ سار سو انتیس روپے کا ریوینیو حاصل ہوگا کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی کو سات کروڑ تریپن لاکھ سار سو انتالیس روپے کا ریوینیو مختلف ٹھیک آجات آؤٹسورس کرنے سے ملے گا آئندہ مالی سال کے دران سات کروڑ ستائیس لاکھ چونسٹھ ہزار کی اخراجات کا تخمینہ ہے ترخواہوں کی ادائیتی قیمت میں دین کروڑ سالس لاکھ دس ہزار اخراجات ہوں گے کمپنی کے آپریشنل اخراجات ایک کروڑ پچانوے لاکھ ہوں گے کمپنی کے استعمال خلی ایشیاء ایک کروڑ بانوے لاکھ چودن ہزار روپے سے خریدنی جائیں گی آئندہ مالی سال کے اختزام پر پچیس لاکھ چھتیس ہزار دو سو انتالیس روپے کمپنی کے خزانے میں موجود ہوں گے ملتان میں کیٹل مارکٹ مینیجمنٹ کمپنی کا اجلاس ہوا اجلاس کی زیرے صدارت ممبر صوبائی اسمبلی محمد علی خوکر نے کی اسسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو شیخ محسن اور بورڈ کے تمام عرقین بھی موجود تھے کمیشنر ملتان بلال بٹ کا کہنا تھا کہ منڈیوں کے باہر غیر قانونی توری یا چارہ بیشنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو منڈیوں کے باہر غیر قانونی کاروبار کر رہی ہیں میر ملتان نوید الحق ارائین کا کہنا تھا کہ غیر قانونی منڈیوں اور چارہ وغیرہ بیشنے والوں کی وجہ سے سیکہ داروں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اس لیے ان کے خلاف انتہائی تک اقدامات کیے جائیں ہیمڈی کیٹل مارکٹ ڈاکٹر حماد کا کہنا تھا کہ کمپنی کا ریوینیو بڑھانے کے لیے چارہ اور جانوروں کے زیورات کی دکانیں فوڈ پوائنٹ اور ٹرالی وغیرہ ٹھیکے پر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آرزی منڈیوں میں مسجد انتظار گاہوں پانی کی ٹینکی جانوروں کے چارے اور پانی کے لیے جگہ کی سامرات کی جا رہی ہیں ٹیکس نہ دہندگان اب بچ نہیں پائیں گے دنوبی پنجاب میں پروپٹی ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف محکمہ ایک سائز اور ٹیکسٹیشن کی بڑی کاروائی کاروائیوں کے دوران متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا پروپٹی ٹیم نے ممتازبان حامل سینٹر سوج کنزورڈ کے علاقوں میں کاروائیاں کی پروپٹی دانس کے جانے سے کاروائی میں دکانیں سیل کر دی گئیں سینٹر کی جانے پر دکانوں میں ممائل شاپ جنرل سورڈ اور گلان شامل ہیں پروپٹی دانس شروع کام کا کہنا ہے کہ ٹیکس کے دائیگی کے لیے کئی بات نوٹس جاری کیے جبکہ ٹیکس نہ دہندگی نہ کہنے پر مارکیس سیل کی گئی میاوالی پروپٹی ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف محکمہ ایک سائز اور ٹیکسٹیشن کی کاروائیاں دریہ خان اور بکھر میں ستتر سے زائد دکانیں سیل کی گئیں ایٹیو خاند پرویز کی سربراہی میں ٹیکس نہ دہندگان کی دکانیں سیل کی گئیں ان کا مزید کہنا تھا کہ نوٹس دینے کے باوجود ٹیکس جوان نہیں کرایا گیا اس لیے کاروائی عمل میں لائے گئی اب بات کریں گے صحت دشمنوں کی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جروعی پنجاب میں کاروائیاں جاری غیرمیاری اشیاء پر متعدد پوانچ سیل اور متعدد کو جرمانے بھی آئید کیے گئے تفصیلات دیکھیں اس لیپورٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مختلف شہروں میں کاروائی ہیں رمضان بزاروں کی چیکنگ کی اور مختلف سٹالز کو بہتری کے نوٹس دی جاری کیے غیرمیاری اشیاء پرونوش مہیہ کرنے پر بیالیس ہزار کے جرمانے آئید کیے گئے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملتان میں سجا سوڑا وارٹر فیکٹری کو غلط لیننگ کرنے پر سیل کر دیا فروٹیز، مینگو، جوس، یونٹ کو سفائی کنا کے سن نظامات پر پچیس ہزار جرمانہ بہاول فوڈ میں غیرمیاری خوراک مہیہ کرنے پر فوڈ فائنس کو پندرہ ہزار کا جرمانہ نو ہزار چانسٹھ کلوگرام غیرمیاری کھی ایک سو چانسٹی کلوگرام گلے سڑے پھر اور سبزیاں تل اس کے علاوہ دس لیٹر غیرمیاری مشروبات چار خراب برڈ اور ایک کلوگرام مصنوعی میٹھا ضائع کیا گیا رہیمیار خان نے میاری خوراک کے فاندے کے لیے فوڈ ایتھارٹی کی کارمائیاں غرمیاری خوراک مہیہ کرنے پر یونٹ سیل اور مقبول سویر سیل کر دیا گیا فوڈ ایتھارٹی نے چھ کلو پچیس گرام غرمیاری گھی چوراسی کلو خراب پھل اور سبزیاں اور دو سو چالیس شانسٹے نوڈل چوون لیٹر زائد المیار مشروبات پچیس لیٹر مدرسنے حدود اور بیس لیٹر ناکل شیرہ زائع کیا کیا فوڈ پانڈز کو میار میں بہتری نالانے پر سیل اور تنتالیس ہزار روپے کے جرمانے بھی کیے کاری مولتان کے شہروں کے لیے اچھی خبر اہم خاص باغ اور باغ لانگے خان کو اس سے قبل عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ پاکس میں ترکیاتی کا مکمل کے لیے گے عید سے ایک ہفتہ قبل پارک کھول دیا جائے گا پاس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ پاس میں ترکیاتی کام مکمل ہو گیا عید سے ایک ہفتہ قبل پاس عام عوام کے لیے کھول دیا جائیں گے جبکہ تاریخی پارک عام خاص باغ اور باغ لانگا خان کا ترکیاتی کام مالی سال دوہزار سولہ سارہ میں شروع ہوا تھا جبکہ دونوں پارکس کو جون دو ہزار سارہ میں مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی فنڈ کی کمی اور حکام کی ادم دلچسپی کے باعث کئی مہینے پارکس میں کام رکا رہا جبکہ عام خاص باغ کے لیے چار کروڑ اور باغ لانگے خان کے لیے دو کروڑ پیکیا فنڈ چاری کیے گئے تھے دیگر خبریں شامل کریں گے اس وریک کے بعد آج تو تم نے بچا لیا اتنا جلدی سب کچھ یہ میرا نہیں الیکٹرو لیکس گلاسٹو ریفریجریٹر کا کمال ہے جس میں رہے ہر چیز تازہ الیکٹرو لیکس ریفریجریٹرز کیونکہ ہم نے سوٹی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی نہیں شکی آگ بے کابو ہو گئی تین دن سے آگ پر کابو نہ پایا جا سکا آگ نے جنگلات کے بیشتر حصے کو اپنی لپیچ میں لے لیا فائر برگیڈ اور محکمہ جنگلات کے اہلکار آگ پر کابو پانے کے لیے مسلسل کوشہ تین دن سے ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی کے جنگلات میں آگ لگ گئی آئی آپ کو دکھاتے ہیں تین دن سے ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی چک کے جنگلات میں آگ لگی ہے علاقہ کے مطابق جنگلات میں لکڑی کی چوری کو شپانے کے لیے آگ لگائی گئی ہے لیکن افضائی طور پر جنگلات کے ملازمین نے آگا نہیں کیا جس کے وائد آگ پر کابو نہ پایا جا سکا اور اس نے جنگلات کے بیشتر اسے کو بھی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڈ اور محکمہ جنگلات آگ پر کابو پانے میں نکام ہیں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ صورتحال پر کب تک کابو پایا جائے گا ڈیڈی خان میں پیپلز پارٹی کسان ونگ کے زلائے صدر کے دفتر پر ناملوم افراد کا حملہ ناملوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہے سردار ناصر خان لند بال بال بچ گئے سردار ناصر خان کے گارڈ کی فائرنگ سے دو حملہ آور بھی زخمی ہوئے حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج مندریام پر آگئی ہے ناملوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہے سردار ناصر خان لند بال بال بچ گئے سردار ناصر خان کے گارڈ کی فارنگ سے دو حملہ آور بھی زخمی ہوئے ہیں حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئے ڈی جی خان میں پیبلز پارٹی کسان ونگ کے ذریعہ صدر کے دفتر پر ناملوم افراد کا حملہ ملتان میں متعدد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گئے یونین کاؤنسلل نمبر 36 میں موجود وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اجسد راست خراب ہونے سے علاقہ مکین مزرے صحت پانی پینے پر مجبور ہیں ہمیں ریپورٹ کریں گے ہم جد مالک حکومت اور ظلائی انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے حکومت اپنی مدد پوری کر کے جانے کو تیار مگر ملتان شہر میں ابھی بھی مسائل کے ہیں امبار شہر کے بیشتر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس میں سے یونین کاؤنسل نمبر 36 میں موجود وارٹر پلانٹ مکمل طور پر خستہال ہو گیا ہے جس پر شہری روزے کی حالت میں صاف پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں میدے کی بیماریاں ہائپیٹائٹس وغیرہ بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں لیکن مجبوری ہے کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے شام کے وقت پانی بھرنے کے لیے بوتلیں اٹھاٹوا کے جا رہے ہوتے ہیں وارٹر پلانٹ کی ٹوٹیاں موٹر سب کچھ غائب ہو گیا ہے جبکہ فرش اور درو دیوار بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں عوامی نمائندوں کے افستائی تختیاں زلعی انتظامیاں کو مو چڑھا رہی ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ وارٹر فلٹریشن پلانٹس کو جلد فعال کیا جائے تاکہ شدید گروی میں صاف پانی مہیا ہو سکے کیمرہ مین راو شباز کے ساتھ امجد ملک ملتان ملتان میں واقعے ولی محمد نہر گندے جوہر کا منظر پیش کرنے لگی نہر میں سیورج کے پان کے باعث علاقہ مکین محلک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے علاقہ مکینوں نے آج محکمہ نہار کے خلاف احتجاج کیا ہمی ریپورٹ کریں گے محمد مقصود ملتان کے علاقے اسکری بائی پاس کے قریب واقعہ ولی محمد نہر گندے جوڑ کا منظر پیش کرنے لگی نہر میں سیورج کے پانی کے باعث علاقہ مکین محلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے علاقہ مکینوں نے محکمہ انہار کی خلاف احتجاج کیا اور مردباد کے نارے بھی لگائے اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیورج کا پانی ہمارے نلکوں میں مکس ہو کر آ رہا ہے جتنے بھی جانور مرتے ہیں اسی پانی میں گرہ دیتے ہیں زریل آمادہ زریل ہیں فیکٹریوں کا پانی سارا اسی نیر میں آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنے ہیں علاقہ مکین محمد شفاق کا کہنے تھا کہ عرصہ دراز سے ہم اس مسئلے سے پریشان ہیں کئی بار محکمہ انہار کو درخواستے دے چکے ہیں لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری سبزیوں میں یہی پانی جا رہا ہے ہمارے بچے یہی پانی پی رہے ہیں موٹروں میں یہی پانی آ رہے ہیں اس موقع پر علاقہ مکینوں کا مزید کہنے تھا کہ گندہ پانی پینے سے یرکان کی بیماریاں پھیل رہی ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے اس مسئلے کا نوٹچ لے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ محمد مقصود ملتان دیدی خان کے نادرہ آفیس کے انتظامے کے جانب سے رمضال مبارک کے مہینے میں بھی شہریوں کے لئے انتظامات نہیں کیا جا سکے ہمیں ریپورٹ کریں گے شرب گند بزدار دیرہ غازی خان کے تین مرلہ سکیم میں واقعہ نادرہ آفیس شہریوں کے لئے مسائل کا گھر بن گیا انتظامیہ کی جانب سے رمضال مبارک کے مہینے میں بھی خطاروں میں کھڑے دور دراز سے آئے سائلین کے لئے سایا اور بیٹھنے کی جگہ تک کا انتظام نہیں کیا گیا کوئی انجام کہا نہیں سر روزے دی حالت ہے سعودی عمام کھڑی ہے آخر کوئی کوئی روزے ہون دیں شہریوں کا کہنا تھا کہ خطاروں میں کھڑے رہنے اور کئی دنوں تک چکر لگانے کے بعد ان کے کام نہیں ہو پاتے شہریوں نے دی جی نادرہ اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ دی جی خان کے نادرہ آفیس میں سہولیات کی ادم فراہمی کا نوٹس لیا جائے کیمروین عبدالقادر کے ساتھ شیرف گن روحی دیرہ غازی خان ملتان میں منسپل کارپریشن کے ریٹائر ملازمین کا ڈیر سال سے پینشن نہ ملنے پر احتجاج اس سے قبل پینشن دینے کا مطالبہ کیا کیا ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں امجد مالک میونسپل کارپریشن کے ریٹائر ملازمین نے میونسپل کارپریشن شارف نے عالم کے دفتر کے باہر پینشن نہ ملنے پر احتجاج کیا اور شدید نعرے وازی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے مظاہرین کے مطابق ڈیر سال ہو گئے ہیں انہیں پینشن نہیں ملی جس پر ان کے گھروں میں فاکے چل رہے ہیں احتجاج میں مرد و خواتین مظاہرین کی قصیر تعداد شریک تھی مظاہرین کے مطابق انہوں نے متعدد بار میر ملتان اور ایم ڈیو سال ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو درخواست دی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی سال ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے دو کروڑ تیس لاکھ روپے پینشن کی مد میں ادا کرنے ہیں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عید سے پہلے انہیں پینشن ادا کر دی جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے کیامرامین تنیر گلانی کے ساتھ امجد ملک ملتان موڈل ریلوے سٹیشن محاولپور پر ترکیاتی کام تیزی سے جاری سی پیک ریل گاڑیوں کے لیے تیز ترین دوسرا ٹریک بجھانے کا کام شروع کر دیا گیا جس پر ٹرین ایک سو ساتھ کلومیٹر فگھنٹا سے بھی زائد رفتار سے دور سکے کی سی پیک منصوبے کے تحت بننے والا پاکستان کا دوسرا موڈل ریلوے سٹیشن اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے سی پیک منصوبے کے تحت بننے والے ریلوے سٹیشن کی امارت کے ساتھ ساتھ نئے اور جدید ریلوے ٹریک بچھانے کا کام بھی جاری ہے ریلوے حکام نے دوسرا ٹرین سی پیک ریلوے ٹریک بچھانے کا کام آج سے شروع کر دیا ہے پہلے مرحلے میں جدید ریلوے ٹریک کو کرین کی مدد سے بچھایا جائے گا دوسرے مرحلے میں اس ٹریک کو آپت میں جوڑ کر زمین کے ساتھ سکس کیا جائے گا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اس جدید ٹریک پر ریل گاڑی ایک سو ساٹھ کلومیٹر سے بھی زائد کی سپیڈ پر چل سکیں گی منصوبے پر کام جلد مکمل کر لیا جائے گا اور مسافروں کے لیے بھاول پر مارڈل ریلوے سٹیشن مسافروں کے لیے اپنی مثال آپ ہوگا تحال حدود کا تعایون نہ ہو سکا ملتان ترکیاتی دارزلہ کانسل کے درمیان حدود کا ترازہ لوکل گورنمنٹ انڈ کمیونٹی ڈیولمنٹ نے ایم ڈی کو دہی علاقوں میں فیس وصولی بیلڈنگ نقشہ پاس کرنے سے روک دیا اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے مراصلے کے مطابق پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار ایرہ کے پہت دہی علاقوں میں بیلڈنگ کنٹرول لینڈ منظوری کا اختیاب زلہ کانسل کے پاس ہے جبکہ ایم ڈی اے صرف کنٹرولڈ ایریا میں ہاؤسنگ سکینز کی منظوری دے سکتا ہے اس حوالے سے سیکشن آفیسر اسٹیٹ کی جانب سے چیف آفیسر زلہ کانسل کو مراصلہ لکھا گیا ہے اس سے پہلے ملتان ترقیاتی ادارہ زلہ کانسل کی حدود میں فیس کی وصولی کر رہا تھا آجی پنجاب عارف نواز کی جانب سے قائد آزم انڈ پیزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے تجویز کیے جانے والے ساتھ افسران میں سے تین کا تعلق بہاولپورڈ وی این سے ہے اے ایس آئی اللہ دیتا جامع شہادت نوش کر چکا ہے سی ڈی ڈی کے اے ایس آئی اللہ دیتا کو ان کی جرت و بہادری کے باعث میڈل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بنجاب پولیس کے اعلی میڈل کے لیے دی ایس پی ناصر علی ساقب اور انسپیکٹر غلام دستگیر شامل ہیں بنجاب ہر سے ساتھ افسران کو قائد آزم انڈ پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے منتقد کیا گیا ہے آئی ٹی پنجاب عارف نواز نے تجویز کیا گئے نام منظوری کیلئے مزریعالہ کو ارسال کر دی ہے جو منظوری کے بعد وفا کی حکومت کو ارسال کیا جائیں گے تمام افسران کو لاہور بلاکر قائد آزم انڈ پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے نوازا جائے گا بات کریں گے بہترین ڈی ایس پی کی چیف منسٹر پنجاب اور شیف سیکٹری کی جانب سے ڈی ایس پی سٹی ڈی دی خان ازرگلانی بہترین ڈی ایس پی قرار تاریفی سٹیفیکیٹ اور کیش انام سے نوازا گیا ڈی ایس پی سٹی سید ازرگلانی نے روحش سے گفتگو کرتا ہوئے تاریفی سٹیفیکیٹ اور کیش انام کو آر پیو سحیل حبیب تاجے کے ویجن اور ڈی پیو احمد نواز کی ہدایات پر میرڈ پر کام کرنے کا نتیجہ قرار دیتی آیا کو گفتگو ان کے سنواتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے سینئرز کی خصوصی مربانی ہے انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ سیلیکٹ کیا یہاں سے ڈی رازی خان ڈوین سے تیرہ ہنگرین کی جو ایس جی پیوز ہیں ان میں سے مجھے انہوں نے بہتر سمجھا میرے جو یہاں پر کارکردگی تھی اس کو انہوں نے ان کی نظر میں وہ بہتر تھی تو مجھے تو اس بات قبل کو علمی نہیں تھا مجھے اچانک کال آئی اور اس کال پہ کہ آپ کے لئے پرائز ہے آپ تشریف لائیں لاہور اور اس سیرمینی میں آپ شرکت کریں گے تو میں خود حیران تھا کہ لیکن اللہ پاک کرم کرتے ہیں میں سے مجھتا ہوں کہ خدا و اند کریم کا خصوصی کرم ہے اور میرے جو ڈی پیو ہیں احمد نوہ سیما میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے آرکیو صاحب سوہ لبیف تاجک صاحب کا کہ ان دونوں کا مجھ پر بہت ٹرسٹ ہے اور ان دونوں سے میں نے بہت سیکھا ہے وہ ایک پروفیشنل ویجنری کمانڈنگ آفیسرز ہیں بات کریں گے نئے نوٹوں کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اسے قبل نئے کرنسی نوٹوں کے اجراع کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا نئے کرنسی نوٹ یکم سے چودہ جون کے درمیان جاری کیا جائیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان کے مطابق یکم جون سے ساربین کسی بھی کمرشل بینک سے پرانے نوٹ دے گھر نئے کرنسی نوٹ حاصل کر سکتے ہیں ساربین اپنے بینک کا پرانچ کورٹ اور شناختی کارڈ نمبر ڈبل ایٹ ڈبل سیون پر ایس ایم ایس کر کے کرنسی نوٹوں کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں نئے کرنسی نوٹ حاصل کرنے کے لیے ایک موبائل نمبر اور ایک شناختی کارڈ نمبر صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جا سکے گا سارب دس روپے کے نوٹوں کے تین پیکٹ جبکہ 50 روپے اور 100 روپے کے نوٹ کا ایک ایک پیکٹ حاصل کر سکیں گے انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب میں مشکوں کا احتمام کیا گیا جن میں مشکوک اور ہنگام احلاس نمبر کے لیے پولیس ڈالفن فورس ڈالیڈ فورس اور ایس کر متلکہ تمام اداروں نے حصہ لیا ہمیں ریپورٹ کریں گی سہیرا تاریخ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب میں موک ایکسسائز پیش کی گئی جس کی نگرانی ڈی ایس پی محمد اسحاق نے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری ڈالفن فورس اور ایلیڈ فورس کے جوان فائر برگیٹ اور ایمبولینس بھی موجود تھی مقصد اس کا یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ایسے واقعے کی اطلاع جب ملتی ہے تو یہ ایک کوئی بے ہنگم یا بے ترتیب معاملہ نہ ہو بلکہ اس کی ہمیں پہلے سے رہرسل ہو موک ایکسسائز میں سپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی اہلکاروں نے بھی ذمہ داریاں سر انجام دیں ڈی ایس پی محمد اسحاق کا کہنا تھا کہ اس ایکسسائز کا مقصد مشکوک ہنگامی حالات اور دہشتگردوں سے نمٹنے کے لیے پولیس اور الیٹ فورس کے جوانوں نے بروقت پہنچ کر اپنا فرض ادا کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے ان میں سپیشل برانچ پولیس ٹولفان اور ریسکیو والوں نے حصہ لیا ہے انہوں نے پورے طریقے سے انہوں نے بلڈنگ کو کیسے گھیرے میں لے کر ہمیں دہشتگردوں سے جو بچایا ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس طرح کے جو سیلف ڈیفنس سے اندر کے لیے بھی ہونے چاہیے طالب علموں کو زخمی حالت میں فوری طیبی امداد اور سیلف ڈیفنس سے بھی آگاہ کیا گیا کیمرامین فراسط عباس کے ساتھ سہیرہ تارک ملدان بلڈنہ بھی جاری ہے روحی پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہونگ روبالایا نیا آل ویڈر ڈی سی انویٹر ائر کنڈیشنر سب سے بڑا انڈور اور آؤڈور زیادہ طاقت زیادہ کولنگ بائیس کوئلز کی جگہ بلڈی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے چینی سفیر بھی وزیر آزم کے ہمراہ ملتان آئیں گے وزیر آزم پاکستان شاہد خاکان آباسی کل ایک روزہ دورہ پر ملتان پہنچیں گے وزیر آزم ملتان سکھر موٹر وے ایم فائس کے ملتان شجابات سیکشن کا افتتا کریں گے چینی سفیر بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہوں گے وزیر آزم دن دس بجے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچیں گے وفاقی وزیر ابائی وفصائل سید جعوید علی شاہ وزیر آزم اور مہمانوں کا استقبال کریں گے وزیر آزم ہیلیکوپٹر کے ذریعے بستی داد شجا آباد جائیں گے دن گیارہ بجے موٹر وے ایم فائف کے ملتان شجا آباد سیکشن کا افتتاہ کیا جائے گا دن بارہ بجے وزیر آزم ملتان سے واپس روانہ ہو جائیں گے ادھر وزیرا پنجاب کا کل مظفر گڑھ کا دورہ متوقع کیم یہ محمد شہبان شریف طیب اردگان اور ذریعے صدر اسپتال کے تعمیراتی منصوبوں کا افتتاہ کریں گے وزیر آزم پنجاب طیب اردگان اسپتال میں دو سو پچاس بیٹس کی توسیق کے تعمیراتی منصوبے کا افتتاہ کریں گے اور مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کریں گے سرکی کتابوں سے بنا جانے والا سات بیٹس پر مکتمل اپنی نوعیت کے جدید اسپتال کو پنجاب حکومت نے فن جاری کرتی ہوئے ایک سو پچاس پیٹس پر ایک وسطی وزیر آزم پنجاب دلائی صدر اسپتال کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ ارتیس کروڑ کی اختیر رکھن سے تیار ہونے والی ہائپٹائٹس کلینک جدید مردخانہ ییلو روم ٹراما سینٹر میڈیکل اور سرجکل وارز ریڈمن بلوک سمیر دیگر منصوبوں کا افتتاہ کریں گے ایپٹی کمیشنر سیف نور کے مطابق ضلعہ پنجاب کے دورے کے انتظامات کو حکمی شاقل دے دی گئی ہے ضلعہ انتظامیہ ملتان نے ریٹرننگ افسران کے لیے ائر کنڈیشن گاڑیاں رینٹ پر حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ملتان میں ضلعہ انتظامیہ نے ریٹرننگ افسران کو گاڑیاں فرہام کرنے کے لیے سرکاری اداروں سے تفصیلات مانگی تھیں سرکاری اداروں کی طرف سے ملنے والی تفصیل میں شامل گاڑیاں الیکشن ڈیوٹی کے قابل نہیں اب ضلعہ انتظامیہ ریٹرننگ افسران کے لیے 21 گاڑیاں رینٹ پر حاصل کر سکے گی سرکاری اداروں کی جانب سے دی جانے والی گاڑیوں کی تفصیل میں بیشتر گاڑیاں ناقابل استعمال اور ناکارہ ظاہر کی گئی ہیں جبکہ ماندہ گاڑیاں الیکشن ڈیوٹیوں کے قابل نہیں ضلعہ انتظامیہ کے مطابق ریٹرننگ افسران کے لیے ائر کنڈیشنٹ گاڑیاں حاصل کی جائیں گی لودرہ میں جنرل الیکشن 2018 کے سلسلے میں ریٹرننگ افسران کی تقریب حلف برداری ڈیسٹک ریٹرننگ آفیسر محمد نائی مرشد نے افسران سے حلف بھی لیا ڈیسٹک اینڈ سیشن جج محمد نائی مرشد نے تقریب سے خطاب کرتوے کہا کہ شفاف انتخابات کے نقاد میں ریٹرننگ افسران کا منصفانہ کردار جمہوریت کے فروغ اور استحکام کا زامن ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں ڈیسٹک اینڈ سیشن جج محمد نائی مرشد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شفاف انتخابات کا انقاد میں ریٹرننگ افسر کا منصفانہ کردار جمہوریت کی فروغ اور استحکام کا زامن ہے قانون کے دائرے میں رہ کر بلا امتیاز بغیر کسی دباؤ کے اپنے فرائد صدم جان دیں انہے اکسو سار لوڈرہ ایک کے آرو ندیم حسن جبکہ انہے اکسو سار لوڈرہ دو کے محمد زبیر ہوں گے پی پی دو سو چوبیس لوڈرہ ایک کے آرو محمد جمشید پی پی دو سو پچیس لوڈرہ دو کے کیسر مختیار احمد پی پی دو سو ستیس لوڈرہ تین کم محمد مسرور عاشق پی پی دو سو ستیس لوڈرہ چار کے ارشد نواز پی پی دو سو اٹھائیس لوڈرہ پانچ کے انیس احمد ہوں گے بات کریں گے الیکشن کمپین کی رہیم یار خان میں پی پلز پارٹی کے امیدوار میاں محمد آمد شہباز اور مخدوم عثمان محمود کی جانب سے الیکشن مہم جاری یہ کہتے ہیں عباد کی محبتیں ان پر قرض ہیں جب تک جیالیں مجود ہیں پی پلز پارٹی کو شکست نہیں ہو سکتی آسم صدیق کی ریپورٹ رہیم یار خان میں سخت گرمی میں سیاسی سرگرمیاں بھی اروج پر ہیں پی پلز پارٹی کے امیدوار میاں آمیر شہباز اور مخدوم عثمان محمود نے اپنی الیکشن مہم کے سلسلے میں یونین کونسل ایک سو میں سرکردہ شخصیات سے ملاقات اور کارنر میٹنگ سے خطاب کیا میاں آمیر شہباز نے کہا کہ پی پلز پارٹی کے دور حکومت میں علاقے کی محرومیوں کا خاتمہ کیا گیا یہ ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں ان سے حساب لینا چاہتے ہیں کہ تم نے شہیدوں کی پارٹی کے ساتھ یہ بے وفائی اور غدداری کیوں کی مخدوم عثمان محمود نے کہا کہ الیکشن میں پی پلز پارٹی ہی زلہ رہیم یار خان سے کلین سویپ کرے گی ہمارا مقابلہ ایک سوچ ایک مافیا سے اور میں نہیں سمجھتا کہ عوام ہماری باشعور غیور عوام اس مافیا کے ساتھ کھڑیو انشاءاللہ رد کر دیں گے یونین کونسل کے چیرمین جام شبیر احمد اور وائس چیرمین رانہ تہزیب احمد سمیت تمام شخصیات نے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ساتھ نبانے کا وعدہ کیا پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ اینے ایک سو اناسی اور پیپی دو سو تریسٹھ نے اپنی انتخابی سرگرمیوں کے سلسلے میں یونین کونسل کی سطح پر ملاقاتیں اور کارنر میٹنگز کر رہے ہیں کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق لوہی رحیمیار خان دیدی خان میں پی پی دو سو نواسے کی سیٹھ کے لیے مسلم لیگ نون سے تین سزاد امیدواروں نے اپلائے کر دیا لیگی ایم پی ایلیم شاہ ڈیپٹی میر شیخ اسرار احمد بھی شامل نون لیگ سے تیس سالہ و بستگی ہے ٹکٹ ملنے کے بعد وہ شہر کی سیٹھ مسلم لیگ نون کو جتوا کر دیں گے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں الحمدللہ پارٹی ہم پہ پہلے بھی اعتماد کرتی ہے اور اب بھی ہم پہ ہی اعتماد کرے گی پارٹی کیونکہ ہم تیس سال سے پارٹی کے ساتھ ہیں ایک ہی پارٹی میں مسلم لیگ نون میں رہے ہیں پھر ہمارا اپنا ووٹ بھی ہے تجھے جو آج کل کے جو ایم پی ہے اس کا کوئی اپنا ووٹ گھر کا ووٹ نہیں ہے ہمارا اپنا گھر کا ووٹ ہے اور الحمدللہ پارٹی کے اوپر مکمل اعتماد ہے میں ورکر ہوں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے افطار پارٹی کی لیاقت پور میں پاکستان پیبلز پارٹی کے حلقہ 257 کے ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے چہدری جہانزیب رشید کی طرف سے افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا افطار پارٹی کا احتمام چہدری جہانزیب رشید کی رہاشگاہ پر کیا گیا جس میں پیبلز پارٹی کے ازلائی نائب صدر بلال مصطفی خان اور تحصیل سٹی کے حضرداروں ورکر زہر علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی مدرعظم شاہد خقان عباسی کی دورے سے ایک روز قبل خوف ناخ خاصہ بستی داد موٹر وی انٹرچینج پر سات مزدور ڈمپر کے نیچے آگئے چار مزدور زخمی جبکہ تین جام حق ہو گئے ہیں ایسا کہنا پولس کا بستی داد موٹر وی انٹرچینج کا افتتہ کرنا تھا آپ کو اہم افسوسنا خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بستی داد موٹر وی انٹرچینج پر سات مزدور ڈمپر کے نیچے دب گئے چار مزدور زخمی جبکہ تین موقع پر ہی جام حق ہو گئے ہیں بستی داد موٹر وی انٹرچینج کا افتتہ کرنا تھا عفضی آسم شاہد خاکان عباسی کے دورے سے ایک روز قبل خوف ناک خاصا بستی شجاہ داد موٹر وی انٹرچینج پر سات مزدور ڈمپر کے نیچے آگئے چار مزدور زخمی جبکہ تین موقع پر جام حق ہو گئے ہیں مزید ہمیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائن دروہی مشتاک بھٹا مشتاک کہے گا کس طرح سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جی شجاہ بات کی بستی داد کے قریب موٹر وی انٹرچینج پر سات مزدور جہاں ڈمپر کے نیچے آگئے ہیں پولیس کے مطابق چار مزدور جہاں وہ زخمی ہو چکے ہیں جبکہ تین جام باک ہو چکے ہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمیوں کو اور جام باک ہونے والے مزدوروں کو سیول ہسپتال شجاہ بات میں منتقل کر دیا گیا ہے حادثہ جو ہے وہ ڈمپر ڈرائیور کی زلطی سے پیش آیا ہے پولیس کے مطابق اور واقعی کی تحقیقات کی جاری ہے جبکہ جام باک ہونے والے افراد ہیں وہ شجاہ بات کے نوہ علاقوں کے لیے ایسی بتایا جا رہے ہیں مشتاک بھٹا کہی گا مزدور کون تھے ان کے نام سامنے آ سکے ہیں جو جام باک ہوئے ہیں اور جو ڈمپر کا ڈرائیور تھا اس کا کچھ فتا چل سکا آج جی پولیس کے مطابق ڈمپر کا ڈرائیور ہے وہ فرار ہو چکا ہے جبکہ زخمیوں کو اور جام باک ہونے والے لوگوں کو سیول ہسپتال میں شجاہ بات میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے ان کے نام جو ہیں وہ تحال نہیں مل سکے مشتاک بھٹا کہی گا کل وزیراعظم پاکستان شاہد قرقان عباسی اسی سیکشن موٹروے کا افتتاہ کرنے آ رہے ہیں ان کی آمد سے پہلے اس طرح کا افسوسناک حاصل پیش آ جانا اسے کیا کہیں گے ایک غلط شگن ہے کیا کہیں گے آپ یقین افسوسناک واقعہ ہے چار افراد جو جام باک ہو چکے ہیں چار شدید زخمی بتایا جا رہے ہیں سات افراد کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے کالیسی انٹرسینٹ کا افتتاہ بھی ہونا ہے اب افسوس کا وہاں پہ سنمایا ہے باقی جو وہاں پہ مزدور ہیں جو دن رات محنت کر کے وہاں پہ کام کر رہے تھے ان میں بھی ایک غل رہتا ہے لوگ وہاں پہ پریشان ہیں تمام مزدور وہاں پہ کافی سرے لوگ جو باقی جو جو لوگ جان بھاک ہوئے ہیں ان کے لوہیکین بھی وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بہت غم کا وہاں پہ محول بنا ہوا ہے بہت ہی پریشان کن مرلہ ہے اس وقت وہاں پہ صبح دیکھتے ہیں مرساق گوٹاپ ہمارے شاہد موجود رہی ہمیں جاون کیا ہے کنٹرولر نیوز جمشید عزوانی نے سر کہیے گا کیا کہیں گے کل ودریازم پاکستان اسی مخصوص سیکشن کا افتدار کرنے جا رہے تھے اب اس پر حاصل پیش آیا ہے تین مزدور جان بھاک ہو گئے ہیں اچھا شگن نہیں ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں دیکھیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سیکشن کا افتدار کرنے جا رہے تھے اس میں تھوڑا سا اور اس کو فوکس ہو جائیں یہ بستیدار وہی انٹرچینج ہے اس سیکشن کا جہاں پر کل وزیر آزم شاہد خان خاکان عباسی میں پہنچنا ہے اور اس سیکشن کا اس انٹرچینج سے اس سیکشن کا افتدار کرنا ہے تو یہ ایکزیکٹلی وہی سپارٹ ہے جہاں پر کل یہ ایونٹ ہونا ہے وزیر آزم کا تو اس کو ہم دیکھ لیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو واقع ہے جا رہے ہیں ابھی تک جو کام وہاں پہ جا رہی ہے اس کو جو حتمی شکل دی جا رہی ہے یہ فائنلز اس کے جو ارنجمنٹ ہیں وہاں پہ وڈ دیا جا رہے ہیں اور اس میں یہ حادثہ پیش آیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک افسناک واقعہ ہے اور اس میں یہ زخمی ہیں وہ تیسی ریڈ کوٹس پال شوڑا بات لائے گئے ہیں اور یہ دین افراد زہنبارک ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ چار پانچ جن پہلے بھی اسی رود پہ کام کرتے ہوئے ایک چینی انجینئر کی بھی ایک گاری کی ایک ڈمپر کی ٹکر سے ہی اس کی درد ہوئی تھی اور وہ بھی اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے دو سو چالیس پچاس کلومیٹر سے زیادہ کا یہ ڈیموٹر وے ہے اس میں جو مختلف ایکشن پہ جو کام ہو رہا ہے لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے سپیسپکلی بستیداد انٹرچینج جہاں پہ کل جلتے کے بھی تقریب کے بھی احتمام کیے گیا ہے اور اس انٹرچینج پہ یہ حادثہ آ جھو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اسامیہ اس وقت جو لوائکین ہیں جو ان کو بھی سپورٹ کرنے کوشی کر رہی ہے جو زخمیاں ان تک بھی انہیں بھی زیادہ زیادہ اتقیم دادنی کوشی کر رہی ہے لیکن یہ بس ہمیں ناظرین کو بتانا یہی ہے کہ یہ وہی جدہ ہے جہاں کل وزیر آزم نے اس پروجیکٹ کا اس انٹرچینج کا اس موٹر وی کا افتتا کرنا تھا ریزوان صاحب یہ کہیے گا یہ وزیر آزم صاحب نکل آنا ہے افتتا کرنا ہے تو ان کی آمد سے قبل جو تمام تر کام تھا وہ تیزی سے جاری تھا اس ورہ سے ہی حاصل پیش آیا ہے یقین ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس کو جو حتمی شکل دی جاری ہے اس انٹرچینج کو وہاں پہ ظاہر ہے ابھی کام چل رہا ہے وہاں سے جلسگاہ کے انظمات کے جارے ہیں ہیلی پیٹ بنایا جارے ہیں ابھی وہ جو سائٹ کے راستے ہیں خاص طور پر اور جو ان کے انٹرچینج سے آؤٹ ہوتے ہیں آپ اور ان ہوتے ہیں ان جگہوں پہ بھی کام ابھی بہرحال جاری تھا اور یہ حادثہ اس کی مرمت اور تعمیر کا جو کام ہے اور جو اس کو کریے تو اسی سلسے میں ہی یہ حادثہ پیش آیا ہے کام بہرحال کام جاری تھا جمشیر اس وانی آف امار شایٹ موجود رہی ہے بستی شجادات پر حادثہ پیش آیا ہے تین مزدور جا بھاکوے ہیں مزید اس وقت آترین صورتحال کیا ہے جی دیکھیں یہ تین سو سرانوے کلومیٹر طویل ہے ملتان سکھل موٹر وے جس کا یہ پہلا سیکشن تھا اور وزیراعظم کل اس کا اپتاک کرنے کے لیے ملتان پہنچ رہے ہیں انتظامات مکمل ہیں اور یہاں تیزی سے جو کام ادھورہ تھا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ جو زیر زمین سے زمین کی سطح سے جو ہے یہ خادشی بلندی پر یہ سڑک جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ اونچی جگہ ہے چونکہ دریا قریب ہے اس وقت تو اس سڑک کو تھوڑا سطح سے بلند کر کے بنایا گیا ہے اور یہاں یہ جو ڈمپر ہے جو کام کر رہے تھے جو باقی سازو سمان لانے کے استعمال ہو رہے تھے وہ یہ حادثہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ چار مزدور زخمی ہوئے ہیں اور تین اپنی جان کی بازی جو ہار گئے ہیں جو زخمی مزدور ہیں ان کو شجاباد ہسپتال میں جو ہے وہ شفت کر دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے ظلائی انتظامیہ کے اور انتظامی افسران بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں جبکہ جو نیشنل لائیو ایتورٹی کے افسران ہیں انہوں نے اپنے ٹیلی فونز جو ہیں وہ بند کرتی ہیں اور اس حوالے سے کسی رابطے میں نہیں آ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی واضح موقف بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کہ اس حوالے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں کس بنیاد پر یہ حادثہ درائیور کی افلت سے پہ جا ہے اس حوالے سے جو ان کے موبائل فونز ہیں ان کی جو سسٹم ہے وہ بند ہے اور جبکہ جو باقی انتظامات ہیں پندال کے وزیر آزم کی آمد کے حوالے سے جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ملتان شیرشاہ ٹول پلازر سے لے کر بستی داد پلازر جو شروع باد میں بنایا گیا ہے یہ تیتیس کلومیٹر جو ہے طویل سڑک ہے جس کا اپتا سیکشن کا ایم فائیو سیکشن تھا یہ ملتان ایک لمبا ٹریک ہے جس پر تعمیراتی کام کے سبب یہ افسوسنا خاصا پیش آیا ہے دمپر کی ٹکر سے تین مزدور جا بھاک ہوئے ہیں بیروچی ملتان آپ کا بہت شکریہ کنٹرولر نیوز جمچیر رزوانی اور مجتاک بھٹا ہمارے سارلودرہ سے موجود تھے آپ تینوں حباب کا شکریہ روحی سٹوڈیوز سے اب تک لیتنا ہی ایک بریک آباں تمہارا حاضر ہوں گے ہر ڈائنٹ کے ساتھ بخواب رہنے کے لیے آپ رہیے روحی کے ساتھ فرمانِ الٰہی is brought to you by رسلی ایوری دی چھوٹا پیک بڑا مزہ رسلی good food good life بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلے